آپ کو بتا دے جوہاں ڈلی میں کسانوں کی مہا پنچائت Aí اس الگ الگ پردیشوں سے جھٹ رہے کسان راملیلا میدان میں پہنچ رہے ہساروں کے کسان تو بڑی خبر آپ کو بتا دے تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے جوہاں ڈلی کے راملیلا میدان میں اس عمر کو یعنی کی آج کسانوں کی مہا پنچائت ہو رہی ہے سیوت کسان موچا کا کہنا ہے کہ اس مہا پنچائت میں حصہ لینے کے لئے لاکھوں کسان رازدھانی پہنچ رہے ہیں وہیں بیتے مہینے کسان سنگتنوں کے سمو SKM نے کہا تھا کہ MSP کو نونری روپ سے بینی کے لئے دواب بنانے کے لئے دلی میں مہا پنچائت کا ایوجن کیا چاہے گا اور SKM نے نیتا درشن پال سنگھ نے ایک پریس کانفرنس بھی اس چیز کو لے کر کے کی تھی جہاں 9 دسمبر 2021 کو سرکار نے ہم لوگوں کو جو لے خط آشواسن دیا تھا اسے پورا کرنا چاہیے اس کے علاوہ کسانوں کی سمسیاؤں کا سمدھان کرنے کے لئے پروابی قدم بھی اٹھانے چاہیے بتا دے کہ سہید کسان موچہ نے بھی تینوں کرشی کانون کی خلاف ایک سال تک آندولن کیا تھا اور اس کے بعد کیدرکو نے ان کانونوں کو واپس لے لیا تھا وہیں سرکار نے کہا تھا کہ وہ کسانوں کی مانگوں کو مانے گی اور چن کسانوں کی خلاف کیس درج ہوئے ہیں انہیں واپس لیے چاہیں گے اور ایم ایس پی کے لئے کانون گارنٹی بھی دی چاہے گی وہیں اس سب کو لے کر کے سہید کسان موچہ نے کیندر دوارہ بنائی گئی ایم ایس پی سمیتی کو بھنگ کرنے کی مانگ بھی کی تھی کسانوں کی مانگ ہے جن کسانوں کے آندولن کے دوران مات ہو گئی تھی ان کے پریواروں کو محاجہ بھی دیا جائے اس کے علاوہ بجلی کے بل اور کرچ ماف کیے جائے کسان پینشن کی بھی مانگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہیں اسکی ایم کا کہنا ہے کہ جی پی سی دوارہ ریفر دیا گیا الیکٹرونک ایمینٹمنٹ بل 2022 کو واپس لینا چاہیے ان کا کہنا ہے کہ سرکار نے لکھت میں آشواسن دیا تھا کہ بینا اسکی ایم کے سلاہ مشورے کے بل صدن میں پیش نہیں کیا جائے گا لیکن اسے سیدھے صدن میں پیش کر دیا گیا کسانوں کی مانگ ہے کہ کھیتی کے کام کے لئے فری میں بجلی ملنی چاہیے اور اس کے علاوہ 300 یونٹ تک گھرہیلو بجلی پر بل ہونی چاہیے اب یہ تمام مانگوں کو لے کر کے کسانوں کا پردوشن جو ہے وہ مہا پنچائت جو ہے وہ آج آئیو جی تھو رہے دلی میں جہاں آپ کو بتا دے اس کو لے کر کے تمام کسان جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں اور ان کے دوارہ اپنی مانگوں کو رکھا چاہے گا اگر بات کی جائے تو الگ الگ پردیشوں سے کسان اس پورے معاملے میں جھتے نصر آ رہے ہیں اس مہا پنچائت کے لیے اور پونتہ اس کو لے کر کے سافدھانیہ بھی بڑھتی جا رہی ہے جگہ جگہ پر پولیس اور کی ایسیف کے جوانوں کی تیناتی پورے دلی میں دیکھی جا رہی ہے اور خاص طور پر وی آئی پی ایریاز میں خاصا دھیان اس بات کا رکھا جا رہا ہے وہیں اب کسانوں کے دوارہ جیسے ہی دلی کوچ کیا جا رہا ہے اس کو لے کر کے یہاں پر پرشاسن کے دوارہ پونتہ تیاری جو ہے وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے جہاں آپ کو بتا دیں کہ دلی کے راملیلہ میدان میں کسان مہا پنچائت کے چلتے ٹرافک جام بھی آج رہ رہا ہے اور ٹرافک کا پولیس نے روٹ پلین اور ایڈوائزری بھی اس کھولے کر کے جواری کی ہے خصاف طور پر دلی کے راملیلہ میدان میں آج کسان ایک مہا پنچائت کا ایوجن کسان کی دوارہ کیا گیا ہے اور اس میں دیش بھر سے بڑی تعداد میں کسانوں کے جوٹنے کی سمبھاونہ ہے اور اس وشہ پر تمام جانکاری اپجیٹ کے ساتھ ہمارے سمبھاتا مہیندر وہ ہی ہمارے ساتھ سیدھے جھل گئے مہیندر کس طرح کی ستی کس طرح کی تصویریں مہا پنچائت کو لے کر کے دلی سے تصویریں مہیندر کس طرح کی ستی کس طرح کی ستی موسیقی